ہمیں کئی سالوں سے سینے میں جلن رہتی ہے میدے میں تضابیت بھی ہوتی ہے ایش پائلوری کا علاج بھی دو سے تین بار کروایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا کیا کریں دوستہ السلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں ڈاکٹر سید اقبال ابراہیم ہیوسٹن امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں جیسا کہ آپ نے سنا ہمارا آج کا ٹوپک ہے ہیلیکو بیکٹر پائلوری یا ایش پائلوری ہم آج بات کریں گے کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اس کی ڈائیگنوسس کے لیے کون سے خاص ٹیس ہوتے ہیں اس کے علاج کے لیے کس تھیرپی کو فالو کرنا چاہیے اور پھر ہم بات کریں گے کہ کئی بار علاج کے باوجود اس سے آپ کو نجات کیوں نہیں ملتی اور ٹریٹمنٹ فیلئر کی کیا وجوہات ہوتی ہیں ہیلیکو بیکٹر پائلوری جو کہ ایش پائلوری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ایک ایسا بیکٹیریا ہے جو دنیا کے پچاس فیصد لوگوں کو متاثر کرتا ہے یہ ایسی جگہ پر رہتا ہے جہاں صفائی سترائی نہ ہو لوگوں کی زیادہ تعداد موجود ہو ایسی غزاؤں اور پانی کا استعمال جو کہ کنٹیمنیٹڈ ہوں اس کے ذریعے انسانی جسم میں منتقل ہو جاتا ہے زیادہ تر لوگوں میں اس کی کوئی علامات نہیں ملتی ہیں جن لوگوں میں علامات ہوتی ہیں ان میں سینے کی جلن، میدے کی تضابیت، پیٹ میں درد، بدحضمی کی شکایت اور کھٹی ڈاکاریں شامل ہیں اس کے علاوہ مریض یہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ اب ان کو پہلے جیسی بھوک نہیں لگتی وزن میں نمائیں کمی ہوئی ہے، اکثر اوقات متلی ہوتی ہے اور کبھی کبار ڈائریا بھی ہو جاتا ہے یاد رکھیں اگر اس کا صحیح طور سے علاج نہ کیا جائے تو یہ ہمارے میدے اور چھوٹی آنٹ میں السرز پیدا کر دیتا ہے اگر یہ لمبے عرصے تک میدے میں موجود رہے گا تو میدے کے کینسر کا رس بھی بڑھ سکتا ہے اس کی ڈائیگنوسز کے لیے دو خاص ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں ان میں ایک ٹیسٹ ہے یوریا بریتھ ٹیسٹ اور دوسرا ٹیسٹ ہے سٹول ٹیسٹ جس میں بیکٹیریا کے انٹیجن کو ڈیڈیکٹ کیا جاتا ہے عام طور پر ڈاکٹر ان دونوں ٹیسٹوں میں سے کوئی ایک ٹیسٹ کرواتے ہیں اور اس طرح ان کے پوزیٹیو آنے کی صورت میں ایش پائلوری کی ڈائیگنوسز کنفرم ہو جاتی ہے ان ٹیسٹوں کے لیے ایک خاص احتیاط بھی بہت ضروری ہے اگر آپ کوئی بھی انٹیبائیوٹک لے رہے ہیں تو ٹیسٹ سے ایک مہینے پہلے ان کو بند کر دیں اور اگر آپ کوئی بھی پی پی آئی کی میڈیسن لے رہے ہیں تو اس کو بھی دو ہفتے پہلے آپ کو بند کرنا ہوگا بہت سارے لوگ یہ احتیاط نہیں کرتے اور ان کے ٹیسٹ کا ریزرٹ صحیح نہیں آتا اسی لیے ضروری ہے کہ ان احتیاطوں پر لازمی عمل کریں اس کے علاوہ ایک اور ٹیسٹ بھی ہوتا ہے جسے انڈاوسکوپی ویڈ بائیوپسی کہتے ہیں اس کے متعلق ہم آگے چل کر بات کریں گے اب ہم اس کے علاج پر بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس کی ٹریٹمنٹ کے وقت کن باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ نے ان باتوں پر عمل نہیں کیا تو یہ بیکٹیریا آپ کے جسم میں ہمیشہ موجود رہے گا اور اس طرح آپ کو تنگ کرتا رہے گا اور آپ یہ کہیں گے کہ میں نے تو کئی بار علاج کروایا لیکن یہ میری جان نہیں چھوڑتا آئیے اب آپ اس کے ٹریٹمنٹ کے مطالق غور سے سنیں اور اسے اچھی طرح سے سمجھیں سب سے پہلے ہم ٹریپل تھرپی سے مریض کا علاج کرتے ہیں جسے فرس لائن آف ٹریٹمنٹ بھی کہتے ہیں اس میں تین میڈیسنز دی جاتی ہیں ان میں دو انٹی بائیوٹیکس اور ایک پروٹون پم انہیبیٹر یا پی پی آئی شامل ہے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ میڈیسنز آپ کو چودہ دنوں یعنی دو ہفتوں کے لیے لینا ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے اب ڈاکٹر ایک مہینے کے بعد دوبارہ بلاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا آپ کے علامات میں بہتری آئی اور سٹول ٹیسٹ یا یوریا بریت ٹیسٹ میں سے کوئی بھی ایک ٹیسٹ کرواتے ہیں اگر یہ ٹیسٹ نیگیٹیو آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے جسم میں ایش پائلوری موجود نہیں ہے اور آپ مکمل طور پر صحتیاب ہو چکے ہیں اگر یہ ٹیسٹ پوزیٹیو آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیکٹیریا ابھی بھی آپ کے جسم میں موجود ہے اور بہت ممکن ہے کہ جو انٹی بائیٹیکس آپ کو دی گئی ہیں ان سے آپ کو ریزیسٹنس ہو جس کی وجہ سے ان کا آپ پر اثر نہیں ہوا اور یہ ٹیپل تھریپی آپ پر فیل ہو گئی ہے اب ڈاکٹر آپ کو کوڈرپل تھریپی دیتے ہیں ان میں چار میڈیسن شامل ہیں دو انٹی بائیٹیکس ہوتی ہیں جو کہ پہلی والی تھریپی سے مختلف ہوتی ہیں اس کے علاوہ ایک پی پی آئی اور ایک بسمت سب سیلی سائلیٹ اس میں شامل ہوتا ہے ایک ماہ کے بعد ڈاکٹر پھر ٹیسٹ کرواتے ہیں اور اگر ٹیسٹ نیگیٹیو آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تھریپی نے آپ پر اثر کیا اور اس بیکٹیریا کو آپ کی جسم سے نکال دیا اب اگر یہ ٹیسٹ پوزیٹیو آئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب بھی آپ کو اس بیکٹیریا سے نجات نہیں ملی اس صورت حال میں جو کہ عام طور پر کم مریضوں میں دیکھنے کو ملتی ہے ایک اور سٹیپ کو فالو کیا جاتا ہے اب ڈاکٹر آپ کی انڈاوسکوپی کرتے ہیں اس میں ایک چھوٹا کیمرہ آپ کے میدے میں داخل کر کے یہ چیک کرتے ہیں کہ کوئی اثر تو نہیں اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا میدے کا پیس نکال لیتے ہیں جسے بائیوپسی کہتے ہیں اس کے ذریعے نہ صرف بیکٹیریا کی شناف کی جاتی ہے بلکہ ڈرک سینسٹیویری تیز بھی کیا جاتا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جائے کہ اس بیکٹیریا کے خلاف کون سی دوائیں زیادہ افیکٹیو ثابت ہوں گی اور اس طرح اس اسٹیج پر آ کر ان دوائوں کو شروع کرتے ہیں جن سے یہ بیکٹیریا سینسٹیو ہوتے ہیں اور اس طرح یہ دوائیں ان بیکٹیریا کو مکمل طور پر ایرادی کے کرتے دیں مریض کا علاج مکمل ہوتا ہے اور وہ سہتیاب ہو جاتا ہے دوستو ایک بات یاد رکھیں زیادہ تر لوگ فرسٹ لائن تھرپی کے وقت ہی مکمل طور پر ریکاور کر سکتے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنے ٹریٹمنٹ پورے چودہ دروز تک نہیں لیتے جس کی بڑی وجہ دوائے کے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں یاد رکھیں اگر آپ کو پینسلین سے ایلرجی ہے یا ایموکسسلین کھانے کے بعد آپ کو ڈائریا ہو جاتا ہے تو اپنی ڈاکٹروں کے ساتھ سے ضرور آگا کریں تاکہ وہ دوسری انٹی بائیوٹکس کو آپ کی تیراپی میں شامل کریں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کسی بھی علاج کی کامیابی صرف اچھی دوائوں پر ہی منصب نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مریض کا کمپلائنس بھی انتہائی ضروری ہے یعنی دواؤں کو واقعیدگی سے اور اسی دوز میں لینا جس کی ہدایت ڈاکٹر نے آپ کو دی ہے اور اس کے ساتھ کھانے میں بھی پریز ضروری ہے یہ تمام چیزیں مل کر آپ کے ٹریٹمنٹ کو کامیاب کرتی ہیں دوستو یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ جس ٹریٹمنٹ پلان یا جس الگوریزم کا میں نے یہاں ذکر کیا ہے یہ ایک جنرل پلان ہے اگر ان میں سے کسی بھی میڈیسن سے آپ کو الرجی ہو یا ان کے استعمال کے دوران آپ میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو مثلاً ٹائریا ہو جائے تو آپ کے ڈاکٹر اسے تبدیل کر کے کوئی دوسری میڈیسن آپ کو تجویز کر سکتے ہیں اس بیماری میں کونسی غزائیں لینی چاہیے اور کن غزاؤں سے پریز کرنا چاہیے اس کے مطالق انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کروں گا دوستو امید ہے اس ویڈیو نے آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ کیا ہوگا اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ علاج کے کامیاب نہ ہونے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور آپ کس طرح سے اس کو کامیاب بنا کر اس بیماری سے بہت جلد نجات حاصل کر سکتے ہیں اب اجازت دیں اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ موسیقی